پسچم منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کیسے اب بی جے پی کو اسی کی بلڈوزر والی بھاشا میں بلڈوزر کا جواب بلڈوزر سے دے رہی ہے اور پسچم منگال میں اب ممتہ کا بلڈوزر ٹرنڈ کر رہا ہے جیسے یو پی میں یوگی کا بلڈوزر ٹرنڈ کرتا ہے بی جے پی کا عروف ہے کہ کولکتہ پولیس نے ٹی ایم سی کے دباؤ میں بی جے پی کے پارٹی دفتر پر بینا نوٹس دیے بلڈوزر چلا دیا اور بی جے پی کے دفتر کو زمین دوز کر دیا کیونکہ ٹی ایم سی کے نیتا بی جے پی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جبکہ ٹی ایم سی کا کہنا ہے کہ یہ دفتر کولکتہ پورٹ ٹرسٹ کی زمین پر عطی کرمن کر کے بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس دفتر پر بلڈوزر چلا کر اسے دھوست کر دیا گیا سوچیے جب بی جے پی شاسد راجوں میں کسی عوید ڈھانچے پر بلڈوزر چلتا ہے تو پورے دیش میں اس پر چرچہ ہوتی ہے اور ایسے معاملوں میں کچھ لوگ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کا جو قانون ہے وہ کہاں گیا قانون اپنا کام کرے لیکن یہ لوگ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ایسا کہتے ہیں لیکن پسچم منگال میں بی جے پی کے کاریالے پر چلے بلڈوزر کی دیش میں کہیں کوئی چرچہ ہی نہیں ہو رہی اور ایسا لگتا ہے کہ پسچم منگال میں ممتہ بینر جی کے بلڈوزر موڈل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ یہی اصلی قانون ہے پولکاتا کے پورٹ علاقے میں پورٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کا یہ علاقہ ہے تارہ تلہ لوکلی سے کہا جاتا ہے وہیں پر ہی یہ ایک بی جے پی کا پارٹی آفیس تھا اور یہاں کے جو بی جے پی کے ستانیہ نیتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ دیر پہلے یہاں پہ پولیس آئی اور یہاں پہ اس جگہ کو انہوں نے کہا کہ کوٹ کا ان کے پاس آرڈر ہے کہ یہ illegal جگہ پہ بنایا گیا ہے اور اس کو توڑنا ہے یہاں کے جو ستانیہ بی جے پی کے نیتا گن ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ documentation دکھایا جائے لیکن کوئی documentation ان کو پولیس کے طرف سے اور پورٹ آثورٹیز کے طرف سے نہیں دکھایا گیا اور اس پارٹی آفیس کو توڑ دیا گیا یہ نردیس میں توڑا گیا ہے یہاں کا کانسیلر کے نردیس میں اے میلے کے نردیس میں توڑا گیا ہے توڑا یہ آپ لوگوں کو کیا کہا تھا کہ reason کیا دکھایا ہے کہ اس کو کوٹ کا آرڈر ہے تم نے کوٹ کا آرڈر کہاں کہا ہے کوٹ کا آرڈر تو آپ کا مجرات کا ہے آپ کو آرڈر دکھایا گیا تھا نئی آرڈر نہیں دکھایا تو پشے منگال ایک ایسا راججہ ہے جہاں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ زبردست ٹکراؤ اس سمیں چل رہا ہے پشے منگال میں لوگ سبا چناؤں کے بعد جو ہنسہ ہوئی تھی اس پر بی جے پی کے عدیش جے پی نڈہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اب اس کمیٹی نے اپنے رپورٹ میں دو بڑی اور چونکانے والی باتیں کہی ہیں پہلی بات یہ لکھی کہ ممتب انرجک کی سرکار میں پشے منگال ایک منی پاکستان بن چکا ہے جہاں بی جے پی کا سمرتھن کرنے والے لوگوں کو غدار مانا جاتا ہے اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ممتب انرجک کی سرکار میں ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ ٹی ایم سی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو نہ تو سمرتھن دے سکتے ہیں نہ انہیں ووٹ دے سکتے ہیں ٹی ایم سی امیدواروں کے خلاف چناؤں میں نامانکن دائر کرنا غداری مانا جاتا ہے اور جو لوگ ٹی ایم سی کے نتاؤں کو لوگتانترک طریقے سے چنوتی دیتے ہیں انہیں بعد میں سبق سکھانے کے لیے سزا بھی دی جاتی ہے